بسم اللہ الرحمن الرحیم قطب نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے تردیب جھوٹے مدعیان نبوت کے چل رہی ہے آج آپ اگرات کے خدمت میں سجع بنت حاری ستمیمہ کے مختصر سے احوال پیش ہیں دیکھئے عورت جسمانی طور پر کمزور فطری طور پر مرد کے تابع ہوتی ہے جبکہ انبیاء اکرام علیہ السلام مقتدہ اور متبعہ اور متاعہ ہوتے ہیں اس لئے جو جسمانی طور پر کمزور ہو یا فطری طور پر تابع ہو وہ منصب نبوت کے لائق ہی نہیں کیسے ہو سکتی ہے سجا ایک نہایت فصیحہ بلیغہ اور بلند حوصلہ عورت تھی مذہب کے لحاظ سے عیسائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی تو نبوت کا دعویٰ کر دیا قبلہ بنی تغلیب نے اسے مان لیا اسے شاعرانہ عبارتوں میں خطوط لکر تمام عرب کے سرداروں کو دعویٰ دی اس نے سجا کے سامنے دو دشمن تھے جن سے مقابلہ کرنے کا اس نے ارادہ کی ایک اصلی دشمن اسلام تھا جو جھوٹے نبی سے کسی طرح صلاح نہیں کر سکتا تھا دوسرا مسائلہ کا غاب اب اس نے پہلے مسائلہ کا غاب کی طرف ہاتھ بڑھائے بلکہ اس کا قلعہ کمہ کرنے کی کوشش کی مسائلہ کا غاب نے چالا کیے کی کہ سجا کو تنہائی میں ملاقات کیا اور اس نے سجا نے اس کی ملاقات کو قبول کر لیا مسائلہ کا غاب نے خیمہ علی شان تیار کروایا اور اس کو خشبوں سے بسایا پھر اس کو وحی کے نام سے فہش باتیں سنا کر مائل کیا سجا نے اس کو نبی بھی مان گیا اب مسائلہ کہنے لگا ہم دونوں نبی ہیں بجائے لڑنے صلاح کر کے بجائے لڑنے کے آپس میں فساد کرنے اور خون بہانے کے بہتر یہ ہے کہ ہم صلاح کر لیں اور آپس میں نکاح کر لیں دونوں کے فوجیں مل جائیں تو پورے عرب پر ہم لوگ قبضہ کر کرتے ہیں ان باتوں کو سجا عمان گئی تین دن مسائلہ کے پاس رہی خیمے کے اندر باہر نکلی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگی کہ وہ بھی نبی ہیں میں نے اس سے نکاح بھی کر لیا ہے لوگوں نے کہا کہ مہر کیا ہے کہنے لگی یہ تو میں بھول ہی گئی اچھا میں پوچھ گیا پھر جا کے اس نے مسائلہ سے پوچھا کہ ہمارا مہر کیا ہے تو ان اللہ کہنے لگا ہمارا مہر یہ ہے کہ عشاء اور فجر کی نمازیں معاف ہیں جیسے ہی سجا نے اپنے قوم کے سامنے یہ باتیں سنائی سجا کے قوم ان باتوں سے بدزن ہو گئی جس کے بعد سجا نے مدینے پر حملے کا ارادت ترک کر دیا واپس آ رہی تھی کہ راستے میں مسلمانوں کے لشکر کا سامنا ہو گئے سجا کی فوج اسلامی لشکر کو دیکھ کر بھاگ گئی سجا کی قوت ہی ختم ہو گئی اور وہ قبلہ بلی تغلب میں خاموشی کی زندگی گزارنے لگی مسائلہ ماکر غاب تو کفر کی موت مرا مگر سجا کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق اتا فرمائی چنانچہ حضرت امیر معایر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس نے اسلام قبول کر لیا اور دینداری پریزگاری کی زندگی گزارتی فوت ہوئی تو صحابی رسول حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ایمہ تلبیس جلد نمبر ای صفہ نمبر اناسی تا اٹھانوے اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹے مدعیان نبوت سے بھرپوری فائدتہ فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ و بالعالمین